دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کیجئے ہمارے چینل الاسکار دیوبند کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کیلئے اس دیش کی شامِ ظلمت کو سورج کا انجالہ ہم نے کیا مغرب کے ستم کی ایزادوں کو ہاں دیش نکالا ہم نے کیا حضرت محترم چند جملے سے حال کروں گا کہ آزادی کی ترحید اٹھارہ سو ستاون سے نہیں سترہ سو ستاون سے شروع ہو گیا نواب سراد الدولت پہلے شخص سریدیوں نے لوہا لیا سترہ سو نیندانے میں سلطان بیپو شہید ہوئی وہ دوسرے بڑے مجاہدے آگا دی اس اٹھارہ سو تیر میں حضرت شاہ دلالی صاحب معاتل زہریوی کا فتوہ ہے اور حضرت سید آمد شہید علیہ الرحمن نے جہاد کیا ہے آدادی کے لیے انگریزوں کے خلاف اور اٹھارہ سو تیر میں شہید ہوئی اٹھارہ سو ستاون کی جنگے آدادی ہوئی دارلوم دیوبندھ کے علماء اور دارلوم کے اکابر اور پورووجو نے شاملی کے بھیلان میں انگریزوں سے مقابلہ کیا اس نے حضرت حاجیم دارلالہ صاحب مہاجر مکھی حضرت مولانا خاصی صاحب نانوزوی مولانا رشید احمد گنگو ہی حافظ آمی شہید کی حضرت شہید تھے اور حافظ آروسی نے شہید ہوئی حضرت مولانا محمود حضر دیوبندی جو دارلوم دیوبندھ کے پیدے ساتھ تھے جب وہ فارق ہوئے یہاں مستاد ہوئے اور بھی یہاں مستاد ہوئے تو انہوں نے ریشنی رومال تحریک کا آغاز کی تفسیر میں میں نہیں جاؤں گا ان کو جیرز کر لیا گیا مانکہ کی جیر بھیج لیا گیا انیس سو بیس میں وہ آدار ہو کر ممبئی تشریف لاتے ہیں ان کے ساتھ شہر بل اسلام مولانا حسین احمد مدلی بھی دے ممبئی میں ان کا اس سے ببار کرنے والوں میں مہاتمہ گاہی ڈاکٹر انساری حکیم اجمل خان اور دوسرے حضرات بھی اور بمبئی ہی نہیں منطوبہ بنا کہ متحید ہو پر لڑنا ہے تنہا مسلمان اندرینوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تنہا ہندو خائد نہیں کر سکتے سب لوگ متحید ہو پر لڑیں اور ایک مشترک خائد سنا جائے شمیہ طولمہ عظیم کے رہنما حضرت شاہب اللہ محمود حسن اور محمود عبدالباری پرنگی محلی کی تجویز پر قادی جی کو مشترک لیڈر منتخاب کیا قادی جی افقلقہ سے جنگیر آئے تھے بہت زیادہ شورت نہیں تھی خلافت کمیٹی کے پیسے سے اور جمیہ طولمہ عظیم کے پرس سے قادی جی کو پورے ملک کا زورہ کرائے گے اور ملک کا تحارب جوا اس طرح حضرت شاہب اللہ محمود حسن محاطمہ قادی جی کو محاطمہ کہا جاتا ہے جمیہ طورمہ عظیم کے پیسے سے محاطمہ قادی پرنگی محاطمہ تجویز پرنگی اسی طرح جواہر ناگ نیرو اور دوسرے حضرات میں مل کر جو آدادی کی نڑائی نڑی اور شانے سے شانہ ملا کر جنگ آدادی میں شریک ہوئے تو یہ ملک آداد ہے یہ ہیں وہ سورما وہ بجاریت ہیں یہ فیل سے جن کے یہ ملک آداد ہے ان کو ہم بھول جائیں یہ سیبہ نہیں یہ وطن ان کے احساس آب آج ہے میرے محطرم ملک کو آدادی ملی تانسپیٹیوشن ملا کہ ہمارے سوطنکتہ سینانیوں کا احسان ہے کہ انہوں نے ملک کو سرکولر آئین اور تانسپیٹیوشن دیا جہاں ہر ایک ہم آج آدادی کا یہ جن میں منا رہے ہیں اگر اسے چلے میں بھی کوشی کرنی جائے گے کہ حقیقتاً یہ آدادی باقی رہے ملک کے تمام دیش واضیوں کو ملک کے حقوق ملتے رہے کسی پر کھل نہ ہو ہسی اچار نہ ہو مساواد ہو آئی جارہ ہو اتحاد ہو قومی ایک جہتی ہو قومی ایکتہ ہو آخر میں میں درخواد کروں گا حضرت صدر محترم نامت برکاتوم حضرت مراد سے کی سانشت صاحب ملی جامو برکاتوم پہ کہ وہ اپنی خیر مطاب کہ ہم سب کو درخواد نہیں کرنا سب کو دیشن سب کو درخواد نہیں کرنا سب کو دل گا سب کو دل گا تجا کے مراد سب کے دل گا اس رجل کو دل گا دی ایم صاحب زلہ ساہرنپور کے ذمہ دار اسس پی میری دائنی طرف بکے ہوئے آجی فضل الرحمن صاحب ممبر پارجامن دوسرے مہمان حضرات جو ہمارے اس پروگرام کے ادر شریک ہیں میں ان سب کو دھنواز دیتا ہم تشریف آوری پر شکریہ آزاد کرتا یہ آزادی وطن کی تقریب ہے اس طرح کی تقریبوں میں لوگ اپنے پوروجوں کی پربانیوں کو ذکر کرتے ہیں جن کے صدقے کے اندر ملک آزاد ہوا اور غلامی کی لانت سے ہم کو آزادی ملی ہمارے ہاتھ اور پیر میں غلامی کی زنجیریں پڑی ہوئی تھی آزادی وطن کی بنیاد پر ہم زنجیروں سے آداد ہوئے در حقیقت ہمارا نئی ہمارے پوروجوں پر کا صدقہ اور ان کی قربانی ہے اس لئے ہمارا فرد ہوتا ہے کہ ہم ان کی قربانی کو ذکر کریں حاجی صاحب نے دو منطبہ حاجی شیخ عبدالعزیز محج جسے تحریبی کا لکھر کیا ہے میں ڈی ایم صاحب کو اور اس اس بی صاحب کو خاص پور پر بتانا جاؤں گا کہ بنیادی طریقے کے اوپر حاجی کی پہلی ان کی ذات سے لگی ہوئی ہے سن 1799 کے اندر سرنگا پٹنم میں ٹیپو سلطان کو جب شہید کیا گیا تو ان کی لاش کے اوپر انگریز میں کھڑے ہوکر یہ اعلان کیا تھا کہ آج ہم دوستان ہمارا ہے 1799 کے بعد تین سال تک جو ملک کے بڑے بڑے راجہ اور مہاراجہ اور نقواب تھے ان کی گردنوں کو دبانے کے بعد اپنا غلام بنانے کے بعد سن 1803 میں سب سے پہلے انگریز میں ایسٹ انڈیا کمپنی ڈلی میں اعلان کیا کہ خلق خدا کی ہے جنتہ اللہ کی ہے ملک بادشاہ سلامت کائے لیکن آج سے حکم ایسٹ انڈیا کمپنی بھجرے گا اس اعلان کے بعد شاہ عبدالعزی صاحب محجز تیروی جو اس زمانے کے سب سے بڑے عالم دین تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا اور اس غلامی سے نجات دلانے کے لئے جہاد کرنا ہر مسلمان کا پتہ ہے جس سب سے پہلے اعلان کیا جسی راجہ کے اندر مہاراجہ کے اندر نواب کے اندر یہ طاقت نہیں دی کہ انگریز کے خلاف آواز نکال سکے اس بولیا نشین آدمی نے سب سے پہلا اعلان کیا اس کی صدا بہت نہیں پڑھی انگریز نے ان کی جائداد ان کے مدد سے ان کی مسجد کو خوٹ کر دیا انہیں شہر سے نکال دیا انہیں زہر دے دیا جس سے ان کے جسم کے اوپر سپید داپ پڑ گئے مگر اس انسان کے اندر کیا آگ تھی کہ یہ سب کچھ برداشت کیا ایک انچ قدم بھیجے نہیں آنا اپنی زندگی کے اندر انہوں نے اپنے دو شاگتوں کو ایک سید احمد رائے بریلی اور ایک اپنے نواس شاہ اسماعیل شہید ان دونوں کو جہاد آزادی وطن کے لئے تنیار کیا سن اٹھارہ سو چوبیس میں شاہ عبدالعز صاحب کا انتقال ہو گیا مگر ان دو آزادیوں نے پورے ملک میں جہاں تک جا سکتے تھے دورے کیے لوگوں سے اپنے ہاتھ پر ہندو مسلمانوں سے آہد لیا کہ وہ آزادی ملک کے لئے قربان ہو جائیں گے اور اس کے بعد انہوں نے ملتخب کیا ہندوستان کے شمال شروعہ سرہ کو انگریز سے ڈلائی رہنے کے لئے اسی ڈلائی کے اندر انیس سوٹی کٹی اٹھارہ سوٹی کٹی اس کے اندر دونوں شہید ہو گئے رہتے رہتے ہیں مسلمان بھی اس کا حیب کو نہیں ہوتا دنیا یہ معجید سمجھتی ہے کہ جہاد آزادی وطن سر سے پہلا آٹھارہ سو سٹی آون اے نہیں سب سر پہلا آزادی وطن کا جہاد پالا کورٹ کے میدان میں семہ اٹھارہ سوٹی کٹی جائے اس کے اندرزین دو اور مسلمان سر کیلئی کٹی ہوئے علماء ای صادق اور سابق اور فٹھ نے کہے اب تو مہرو آئے پہلے دوسری آبادی کی وہ لوگ تو واپس نہیں آئے وہاں سے اور سن اٹھارہ سو پہتاریس تک مرتے رہے مارتے رہے آپ کوئی جاندہ بھی نہیں جائے جو لوگ وہاں سے واپس آگئے تھے یہاں آکر انہوں نے پھر تیاری کی اور مکمہ چھبیس سال تک تیاری کر کے ہندو اور مسلمان کو اکٹا اٹھارہ سو ستامن میں دوسرا جیار کیا جس میں اس مدرسے کی بنیاد رکھنے والے حضرت نانوٹوی رحمت اللہر ہے حضرت مولانا رشید آمد صاحب گنگوئی کی شریک ہے مولانا رشید آمد صاحب تو گلتار ہو گئے اور کسی کو یہ امید نہیں دی کہ وہ زندہ بچیں گے خانسی دیکھی جائے گی مگر اللہ کی حکومت ہے وہ زندہ بچو ہے جب وہ باہر میں ابھی تک دار لوگ کا کوئی موجود نہیں جائے جب وہ باہر نکلے اور عام معافی کا اعلان ہوا تو یہ دیکھا کہ اچھے انگریز کے لوگ گری گری کونچے کونچے گھوک رہے ہیں باپ انگریز کی دشمنی میں شہید ہو گیا بچے یقیم ہیں گھر میں کچھ نہیں آئے بچے بھی مہد رہے ہیں ماں اپنی عزت و آبوں کی حفاظت کیے ہوئے گھر میں بیٹھی ہے انگریز ان کے ہاتھ کو بھانتا ہے اور کہتا ہے کہ بچہ ہمیں کو ہم اس بچے کو موقت پاہیں گے موقت بیٹھائیں گے موقت کھلائیں گے اس کو کپڑا دیں گے پہننے کے لیے اور ہی اس کو عالم بنا کر کے گوریلمنٹ کی مرازمت دیں گے اور ماں یہ سمجھتی ہے میں نہیں ہوں میرا بچہ دکھائیں اپنے پیٹ کو گھرے میں اچھوڑ دیتی ہے ان لوگوں کے اندر خیرت کی کہ وہ بچے جن کا بات انگریز کے لیے قربان ہو گیا جان دے دی انگریز ان کے بچوں کو اپنا وفادار بنانا چاہتا ہے انہوں نے اٹھارہ سو ست تامن کے بعد نو سال کے بعد اٹھارہ سو چھانسٹ میں داروڑ رون دیوبند کی بنیاد رکھتی ہے اور کہا کہ بچہ ہمیں لوگ انگریز کہتا ہے کہ ہم پڑھائیں گے ہم لکھائیں گے ہم پڑھائیں گے ہم پڑھائیں گے ہم پہنائیں گے ہم کہتے ہیں ہم موسیٰ پڑھائیں گے موسیٰ دکھائیں گے موسیٰ پہنائیں گے مگر اس کا بات انگریز کا دشمن تام اس کے پیٹے کو بھی ملک کی آدھانی کے لیے مجالیت پہلا کریں گے یہ جانتا ہے ٹھیک ہے انگریز نے یہ کہتا تھا کیامہ کے حکومت میں سورج حلوم نہیں ہوتا صحیح کہتا تھا یہ تو فقیل لوگ تھے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا یہ تو بھوئیے پر بیٹ کر کے اللہ اور اس کی سکافتا سبق دینے والے تھے ان کے پاس کیا چیز تھی انہوں نے اپنے پوری خون کو لگا دیا اور خون کو یہ سکھلایا اور پیغان دیا اگر یہ مدرسہ زندہ آئے تو تمہاری آنے والی نسریں زندہ لیں گی اگر یہ مر گیا تو تمہاری نسریں مر رہی کس کی مدد کرو آج بیر سو سال سے جانتا ہو گئے اس ایک دار ضرور سے دنیا میں آمداروں دار ضرور پہلا ہو گئے اور کسی مرکھ سے ایک بائسے کی مدد نہیں دیتے پوری کون کو اس پر لگا دیا یہ آج کی بات نہیں ہے ہونے دو سو سال سے کون اسی کے اوپر لگی ہوئی ہے اس زمانے میں ہمارا بجٹ کے درے اگر ہوگا مہینی نمدہ آج دار لوگ تو بجٹ بس دیس پر شکرون ہو گئے ہیں اور ایک ایک بائسہ کون دیتے کہ کوئی اوپر نہیں دیتے کہ دار لوگ نے بہت لگی بات ہو جائے کہ میں کوئی تدر کرتا ہوں جن سکوتوں کو پائنا کیا ہو جائے میں آج دیتوں ان میں سرے قائلے سے شہر کو دلیتے ہیں اللہ نے آمود نہیں سکتے کہا جاتا ہے کہ وہ دار لوگ کے پہلے پڑھنے والے ہیں جب وہ پڑھ کر خواہد ہو جائے جو ان کے دل کے اندر آدھا کیے بھوٹن کی آگ چبھی ہو جائے مسٹر مسٹر جو گورنر تھا سو بجاتے من قائدہ تھا جو گورنر تھا سو بجاتے من قائدہ تھا وہ کہا کرتا تھا کہ شیخ الحنج کو اگر جلا کر راک کر دیا جائے گا تو اس کی راک سے بھی انگریز کی کشمانی کی گوائی اس نے اپنی ساری زندگی کو قربان کر دیا کہ جلا وطن حکومت بنائی افغانستان کے اندر جس کے صدر مان راجہ محلدت پڑھاک سنھ تھے وقیر خارجہ حضرت شرحنید رحمت اللہ علیہ کہ شاگت مارانہو باید اللہ سن جیدے کہ ان کو بھیجا تھا کہ وہاں جا کر جلا وطن حکومت ہندوستان کے خلاف بناو کوئی مثال ہے اس نے نہیں ملتی کہ ہندوستان کے لوگوں نے کہیں جا کر جلا وطن حکومت نہ اگر ملتی ہے تو دا علوم دیو بند کے سببوں سے ملتی ہے یہ امام کی آوروں نے کنگر آگ کے دن ہی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہ وہاں سے واپس آئے اور تین سال سات مہینے کے بعد انگریز کو بتا چکیا تھا کہ وہ یہاں سے کہے ہیں سعودی عرب میں سعودی عرب نہیں تھا چرکی حکومت کی اور مولانا کا پروگرام یہ تھا کہ چرکی حکومت سے مدد لے کر وہ وہی سے آداد خبائل میں جائیں گے افغانستان وہ وہاں سے آداد خبائل اس کو بتا تھا انہیں پائل کے انتر رہتے ہوئے جو وہاں کی حکومت تھی اسے کہہ کر کے انہیں گرستان کرا لیا اور گرستان کرا کے ان کو وہاں سے کوٹ سعید مصر بھیجا وہاں تھوڑے دن رکھ کر کے اور ان کے اپنے چار شاگردوں کے ساتھ ان کو ماتا دیتے ہیں جہاں انہوں نے تھی ان سال سات مہینے قائد با مشقق قداری ہے ایک سعید حضرت کے جاگرد حقیم نسرت حسین غازی پور کہتے وہ وہی ان کا انتقال ہوا آج بھی وہی ان کی خبر ہے اس کے بعد یہ چار سعید واپس آئے میں اکریم صاحب اور سسپی صاحب سے کہتا ہوں کہ جب جہاز گوجی پر آ کر لگا تو ریاست بہاولپور جو آج کل پاکستان میں ہے اس وقت ملک تقسیم نہیں ہوا تھا سن انیس سو دیس میں ریاست بہاولپور کے جو جنرل سگریٹری تھے یا چیپ سگریٹری کہیے ان کے نباب صاحب کے ان کا نام تھا سر رحیم باش انگریز نے ان کو سر کا خطاب دیا تھا انگریز نے ان کو بھیجان سیری لگ گئی کسی کو جانے کی اجازت نہیں کی وہ گئے اور جا کر حضرت سے بنید رامت اللہ علیہ السلام کے حضرت آپ سب سے بڑے بھی دوان تھے اور دعنون دیوبان میں سریکون لوگ آپ سے لابدائک ہوتے تھے آپ بہت بڑے فقیر تھے لوگ آتے تھے مرید ہوتے تھے آپ ان کی گروہ تھے جے رہے آتے تھے آپ چڑے گئے اور ہر شخص پیاسا ہے آپ نے ساری زندگی انگریز کی مخالفت میں انگریز کے حکومت کو اپنی زندگی پڑے ان کو تو کوئی رہانی بڑے نہیں اب ہماری سمجھنا یہ ہے کہ آپ یہ اپنی اس تحریف کو ختم کرتی جیسا کہ جو پیاسے ہیں ان کی پیاس کو دور ہو جب وہ کہے چکے اپنی بات جس کو مارٹا کی سنگی نے ختم کر دیا تھا سبر کے پیٹھ دیا اور کہا کہ آپ اپنی بات کہت گئے ہیں جس زمین میں انگریز کی حکومت ہے میں آیا ہوں مجھے جینا تو جینا اس زمین میں مرنا بھی پسند نہیں ہے میں تو صرف اس لئے آیا ہوں کہ میں اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے اور رحیم بخشدام اگر میرے پیروں میں طاقت نہیں رہی اور میں دوڑھا ہو گیا ہوں تو میں ایک چارپائی پر لیٹ جاؤں گا اور اپنے شاگتوں سے کہوں گا کہ میری چارپائی کو اپنے کانوں پر اٹھا کر گاؤں در گاؤں لے جنے اور میں اعلان کر دیا ہوں انگریز کے غلامی حرام ہے یہ آگ دین لوگوں کے اندر یہ وہ آگ دین جس نے اس ملک کو آدار کیا ان کے شاگتوں کے اندر وہ ہی آگ دین لوگوں میرے بھائی میں دیرم صاحب سے کہتا ہوں اپنے ہی اس بات سے آپ توجہ کریں کہ اسی شیپن ہند کے نام پر اٹھلے شکو پر تک کر ہوں یہ ہسپتال پر اندر ہے اندرکل کو آدھا ہے اندرکل کو آدھا ہے شیپن ہند کے اندرکل کو آدھا ہے مگر نفرت کی سیاست کو آگ لگ جائے کہ اس کالی کو سرکتی تو کیا ہوتی کہ وہاں پر جلیم دکٹر سے ایک ایک کر کے چون کر کے نکال دیا گیا اور یہ میرے آپ بیٹھے ہیں کہ میری بات کی دکٹر سے کھانے کے نہ دوا ملتی ہے نہ ٹیسٹ ہوتا ہے دس بجے تعالی کھولتا ہے اور دن میں دیر بجے پناہ کرتے پاہ کرتے ہیں میرے دل میں یہ ضرور ہے کہ ایسا وطن کا سبور جسے نکال دیا وطن دے گی اور اپنے شاگل کو ایک جماد بنائی جب تک آزاد کی وطن نہیں ہوئی اس وقت تک بیٹھے نہیں اس کے نام کے اوپر جو میڈیکل کوالی تھا اس کی طریق سی دلگت بنی ہوئی ہے لوگ جانتے نہیں جو آزمی تھا پہتا آپ کو اس وقت مدد کرتے ہیں ایسا سپوک کے نام پر میں کہتا ہوں اگر کسی دوسرے کے نام کے اوپر یہ کوالی ہوتاں جو آج اس کے ساتھ ہو رہی ہے یہ کھل ہند کے نام کے لیے جب کوالی کچھ بھی نہیں ہے جہاں لوگ اور ساری دنیا کے اندر ہزاروں مدد دسو ہزار مدد سے میں کہتا ہوں پچاسوں ہزار مدد سے وہ شہولی اس کو زندہ رسنے کے لیے کاؤں وہ لوگ کھل کو آزابی دلائی ہے اپنے آپ کو قربان کر کے ان لوگوں کے نام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تاریخ کو جانتے ہیں اس میں آپ کو خدر جانتے ہیں شیخ و ہند نے اپنے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کی ایک لائم حضرت مولانا مکتی کی پاہت اللہ ساتھ شہل ہند کے شاگرد ہیں حضرت مولانا حسین آمد مدنی شہل ہند کے ساتھ شہل ہند یعنی علماء کا وجود انہی کے دب سے ہے سب سے پہلے صدر جمعیت علماء کے مستقل حضرت شہل ہند جب وہاں سے واپس پہ جیس لائے گئے انہی سو پیس میں تو دلی کے اندر جو اجلاس ہوا اس میں حضرت شہل ہند کو صدر بنایا گیا اور اس کے صدر وہ ہی تھے اس کی جلسے کے لیکن بارہ دن کے بعد ان جائے اتخار ہو گئے میں یہ کہہ داؤں کہ جداللوم کی کیاریخ ہے مولانا حمد الرامان صبحاروی مولانا پشیر بھٹا مولانا حسین آمد مدنی یہ وہ لوگ تھے اور فقیر لوگ تھے میں کہتا ہوں شیخ علیت اتنا بہت نیلت اور مولانا عب الکلام آزار یہاں آ رہے ہیں ان کی زندگی کے اندر صدر کے گانی وہ آ رہے ہیں گانی ہی آ رہے ہیں بیٹھا ہیں انہوں نے آ کر کے اپنے ہاتھ کو فقیر بنا کر کے لکھا آ جو ان کے خبرہ ادا کر کے دیکھو ان کے خاندان کے اندر اگر اینٹ گیر جاتی ہے تو اس اینٹ کو رکھنے اینٹا تک نہیں ہے آج جو لوگ سیاست ہیں چاریس چاریس کروڑ میں مکر رہے ہیں والیا میں ایک ایک عرب میں مکر رہے ہیں یہ وہ فقیر پہ جو چلے گئے اور کچھ نہیں کرتے نہیں یہ تو فقیر پہ ملک پہ قربانی ان کا اپنا جذبہ تھا ان کے جو شاگل طرح بھوکتے کی فائد اللہ تھا مکار بھی نہیں ہے اگر مدنی کچھ بھی نہیں ہے چھوڑ کر کے نہیں جو بچوں کو براست نہیں لیتی وہ ڈیر سو ایس کو ساتھ رہے ہیں براست کی اندر بچوں کو بچیوں کی براست دیتیاں کیا تک کچھ نہیں دیکھتا ان کی زندگی فکروں تک دستی کی زندگی مگر آج ملک کے اندر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے آدھا یہ وطن کے لیے کیا کیا لوگوں نے کچھ نہیں میں کہتا ہوں دارلوم تک پر ان لوگوں کی جاگکار ہیں انہوں نے دارلوم آگ تک دارلوم اپنی اسیل رویش پر چلنا آئے صحیح ہے اس طرح کے لوگ نہیں ہیں لیکن دارلوم کے بے شمار لاکھوں آدمی ساری دنیا کے اندر ہیں اور وہ دارلوم کی مدد کرتے ہیں آدمی اپنا فرن سمجھتا ہے کہ ہم دارلوم کی مدد کریں اس لئے کہ پونے دو سو سال سے دارلوم نے وہ قربانی آنی ہیں کہ جو کسی دوسرے کے اندر قربانی ہیں یہ ہماری مادر علمی ہیں یہ دارلوم کی ایک بڑی مختصر تاریخ ہے اور اسی تاریخ کے ساتھ دارلوم زندہ ہے ملک آزاد ہوا ملک کے آزادی کے بعد ان لوگوں نے ملک کی اس اقتدار میں ایک رائی جدانی کے برابر اس کا نہیں دیا جس طرح سونے والا ایک کروٹ پر ہوتا ہے اس کے بعد دوسری کروٹ لے لیتا ہے اسی طرح ہی کا حال کا ملک آزاد ہوا رات اور دن ملک کی آزادی کے لئے قربانی دے رہے ہیں جب اسے آزاد ہوا اعلان کر دیا کہ آج سے ہماری جماعت جمعیت علماء ہند خالص مذہبی جماعت ہے ہمیں اقتدار میں شرکت کی کوئی حوص نہیں ہم نے ملک کو آزاد کھرایا اس لیے نہیں کہ ہمیں اقتدار بنیں کہ ہمارا مذہبی اور دار کی پرستہ ہم غلامی کو لانت سمجھتے تھے ہم نے ملک کو آزاد کیا ہم جانیاں ہو گئے اس کے بعد انہوں نے ملک کے اندر پرابر اس کی طرقی کے لئے حصہ دیا مگر کسی اقتدار کی طلب نہیں تھی ملک کے اندر نفرت کی سیاست کا دور دورہ وہاں ملک میں فسادات ہوتے رہے ہیں سب سے پہلا بطاق جبلپور کا فساد ہے اس کے بعد تو بھی فسادات ہمارے جاننے میں بیس ہزار سے زیادہ فسادات ملک کے اندر ہوئے ہیں جس کے اندر پچاسوں ہزار مسلمان اور ہندو سے ہی ہو گیا ہم عالمی یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پیار و محبت کے ساتھ ہندو اور مسلمان نے مل کر ملک کو آزاد کنایا ہے یہ ملک اگر زندہ رہے گا تو اسی پیار و محبت کے ساتھ زندہ نہیں رہے گا اور اگر پیار و محبت نہیں رہے گی نفرت جنم لے گی تو ملک بربال ہو جائے گا امن و امان کو کام لگ جائے گا ہم یہ سوچ ہے اور ہم اس سوچ کے اوپر بہار سے زیادہ منبوت ہیں ہمارا ایک نظریہ ہے ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ اُدھر تک پیسہ لے لیا اُدھر تک پیسہ لے لیا ہمارا ایک نظریہ ہے جسی کو اچھا لگے بھولا لگے ہم ساری دنیا کے اندر یہی بات کہتے رہے ہیں اور جب تک زندہ رہے گا کہہ رہیں گے کہتے رہیں گے کہ ملک کے اندر ہے بھائی چارگی اور پیار و محبت ہے دنیا دنیا زندہ رہے گا انہار لگے جانے لوگ سے اپنے طلبہ کو یہی نظریہ دیتا ہے ہم قرآن و حدیث کو پڑھاتے ہیں لوگ قرآن کا مطلب نہیں سمجھتے جو لوگ عربی کہتے ہیں ایک شبد بھی نہیں سمجھتے وہ قرآن کی تشریح کرتے ہیں کہ اسلام کسی دوسرے کو جینیتا ہاتھ نہیں دیتا نہیں ہم نے قرآن کو پڑھا ہے ہم جانتے ہیں اسلام کی تعلیمات کو ہم اپنے طلبہ کو یہی سمجھ دیتے ہیں جہاں رہو پیار و محبت کا اپنا ہم دے کر رہو ہمارے ایک نظریہ ہے ہمارے ایک ہی مدل کرتے ہیں ہم نے وہاں دارلوم کے تمام طلبہی جو پڑھ کر کے گئے ہیں کہرہ کے اندر مکانات بنائے ہیں ہم نے ہندووں کے مکانات بھی بنائے مظلمانوں کے مکانات بھی بنائے ہیں ہم نے آسان کے اندر کام کیا ہم نے ہی کام کیا دارلوم کے فضلہ ہی نے کام کیا اور سپرین بھوٹ کے اندر ہم نے زڑائی زڑی ہم کا میاں ہوئے اگر اس کے اندر اٹھائیس ہزار مسلمان ہے تو اٹھائیس لاکھ مسلمان پچی بڑا کیوں گئی ہیں اسے اسے لوگ رڑائے ہم یہی تالیبین کو کہتے ہیں ہم اسی ذہن کو لے کر اسے میتان میں بھیجتے ہیں ہمارے تالیبین یہی کام کرتے ہیں آپ نہیں لے گئیں گے کہ طلبہ کہیں باہت نہیں کرتے ہوں احتجاج کرتے ہوں بسوں کے شیشے ٹھوڑتے ہوں آگ لگاتے ہوں نہیں یہ سکول اور کالیجوں کی تالیبین ہمارے تالیبین کے نہیں ہیں ہم تو ان غریبوں کو پکھتے ہیں جن کے پیر میں جوتے نہیں ہوتے جن کے سن پر ٹوپی نہیں ہوتی جن کے پیٹ میں روکی نہیں ہوتی ہم ان کو پکھتے ہیں مدرسوں بھیلاتے ہیں کھلاتے ہیں پھلاتے ہیں آدمی بنا کر پیار و محفت کا میزان گیتے تھے ہم دنیا کی تعلیم وہ بھی ہم دنیا کی تعلیم کے خالق نہیں ہیں لیکن ہماری بلک کے اگر دسوں ہزار نہیں میں کہتا ہم لاکھوں مسجد ہیں ہمارے پچیسوں ہزار مکتب ہیں دسوں ہزار ہمارے مدر سے ہیں ہمیں اپنی مسجدوں کے لئے ایمان بھی پیدا کرنے ہیں ہمیں اپنی مضاقوں مسجدوں کے لئے محذر بھی پیدا کرنے ہیں ہمیں پچاس ہزار مقدٹ کے لئے حافظ قرآن بھی پیدا کرنے ہیں ہمیں دسوں ہزار مدرسوں کے لئے قرآن хотя Ponies پڑھانے والے بھی پیدا کرنے ہیں صحیح ہے کہ ہم دنیا کی لائم کے اندر جائیں ہم کسی کو منا نہیں رکھتے جس کا جی چاہے ناکٹر بنے جس کا جی چاہے انجینئر بنے بے شمار رکھے ہیں جو کونی ہو گئے اندر جا کرتے ہیں ہم کسی کی مقالبت نہیں کرتے لیکن ہمارے سامنے یہ کیل ہے کہ ہمارے مسجدوں کو آباد کہتے رکھیں انہیں اپراد کہتے ہیں وہ آباد کہتے ہیں پھر بھی آپ یہ کہتے ہیں ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے اور ہم پروگرام کو جائیں بائیں سے ہر طرف سے دیکھ رہے ہیں اگر ہمیں کامیابی ہوئی تو ہم اس سفرے کے اندر دنیا کی کاریم کو بھی اس کے اندر ذات کریں گے یہ ہمارے آنے والے دلوں کے اندر پروگرام میں کیا ہوتا ہے اور ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے دوکٹر بھی ہیں اور انجینئر بھی ہیں اور جہ سے کہا تھا آئی ایس ٹیٹ انہوں نے اسے آنا چیکھت کامیابیاں بھی حاصلتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم جدید چاریم کے مخالف نہیں ہیں لیکن ہمارے سامنے مجھولیاں ہیں ہم اس مجھولی کی بنیاد پر ایسے افراد کو پیدا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر مدد سے ہیں ان کے لیے ہم افراد کا حالے نہیں کرنے آئے ہمارے خود اللہ سنتظرلین کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں برطانیہ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ساؤت افریقہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں گیا ہوں سینبیاں وغیرہ کے اندر ان چنگلات میں جہاں آدمی جڑتا ہے دار علوم اور دار علوم سے ملحق تلسکا ہوں تو مدد سے کہ سلامہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس لئے ہم سے خدمت کر رہے ہیں یہ ہماری ایک ضرورت ہے ہم اس ضرورت کو پورا نہیں کریں گے صرف تو مصلب ہے کہ ہم اپنے پڑیلوں کے لیچے سے زمین کی کانتے ہیں لیے ہمارا ایک نظریہ ہے ہم اس نظریے کے اوپر چند رہے ہیں ہم ایک دنیا کے تحرین سے کوئی افتناف نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو بھی تحرین کی ہے جو اس تحرین بڑی مختصر بھی تحرین ہے اس لئے کہ میں چاہتا ہوں کہ ساڑھے بہرہ دنیا ان حضرات کو اور بھی جانا ہوگا میں یہ کہتا ہوں کہ دار علوم کے اندرس گھنڈا لہرانی کیے یہ چیز کوئی آگھی نہیں ہے پہلے کے ہوتا تھا وقت ایک پروگرام بردی اولپ کے اوپر مستقل ہوتا تھا کالبہ اور اساندہ کا دار علوم کے طرف سے پہلے سال بھی کہا تھا کہ میں یہاں اس طریقے کا پروگرام بردی اولپ کے ہاتھے میں کروں لیکن میں نہیں کر سکا اس لئے کہ میں پروگرام بردی اولپ کے اوپر مستقل ہوتا تھا مجھے آج کئی جاندے کے رہرانے پر یاد آیا کہ کب ڈاکٹر راتنجر پرشاد آئے تھے پھر اسٹیج کے پاس جاندہ لگایا گیا تھا اور ہمیں اپنے ہاتھ سے جاندے کو لگایا اور یہ کہانا بھی ہوا تھا محرانہ عبداللہمان صاحب کے الفاظ میرے کام ہیں اس کے بعد محرانہ تخلیر سے برمایا اب اس پروگرام کے بعد باردابتہ دلسے کا اطلاع ہو جئے اور اس کے بعد صلاح کر کے دلکی اطلاع ہو جئی کہ میری آنکھوں دیکھتی چیز ہے چلے کوئی نئی چیز نہیں ہے اور نہیں اس کے اندر کچھ کرمات اچھل تو جب تک مفتی حضرات نے پتوہ جواز کرنے ہی گیا تب تک کوئی چیز نہیں ہو جئے یہ آپ حضرات کی سلسلے کے اندر کوئی اجنبیت نہ محسوس کریں دعلم سب سے بڑا مستحق ہے کہ وہ آزازی وطن کے سلسلے میں تقریب منائے اور تقریب منائی جاتی رہی ہے اس سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آج ہمارے محترم دی ام صاحب کے حاضر ہوئی ہے میں ان کا شریعہ لکھتا ہوں کہ آپ آئے اور میں نے جو باتیں کہیں ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے لئے بدہ دکھا ہوں جانے پھر گل کے سلسلے کے لئے بہت بہت شکریہ میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں ان حضرات کو ہوں جانا ہے بہت بہت شکریہ دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمارے ملک کے سب بسنے والوں کے دلوں میں نویار و محبت کو پیدا کرمائے اللہ نفرت کی سیاست کو ختم کرمائے جس طرح ہم سیتوں نہیں ہزاروں سال سے گاؤں درگاؤں آبت میں بیار و محبت کے ساتھ رہنے جلے آئے ہیں اللہ ہماری مسترانی چاریت کو زندہ کرمائے بیار و محبت کو پیدا کرمائے اور ملک کو پیدا کرمائے اور جو لوگ نفرت کی سیاست ملک کو پیدا کرمائے اللہ ہماری مسترانی چاریت کو پیدا کرمائے اور سب کو گاؤں درگاؤں وعلا آلی مواصف رہنے موسیقی